پریے بہنوں اور بھائیو بھانجے اور بھانجیو نمسکار کل ٹی کا کرن ابھیان میں مدھپدیش نے ایک بار پھر سے ریکارڈ بنایا ہے سترہ لاکھ کے آس پاس مہا ابھیان کے انترگت کل ڈوجیج لگائے گئے ہیں اور اب ہمارا سیکنڈ ڈوج بھی پاتر جنسنخیہ میں پچاس پرشت جنسنخیہ کو لگ چکا ہے مطلب ہمارے پچاس پرشت بھائیو اور بہن پوری طرح سے ویکسینیٹ ہو گئے ہیں اور ان کو سرکشہ چکر پردان کر دیا گیا ہے پہلا ڈوج لگ بھگ بانبے پرشت بھائی بہنوں کو لگا ہے ٹی کا کرن مہا بھیان کی سفلتہ کے لیے میں جنتا جناردن کو ہیلتھ ورکرز کو پیرامیڈیکل سٹاف کو سبھی جن پرتیدھیوں کو دھرم گروہوں کو ساماجک سنستاؤں کو کرائیسس مینجمنٹ گروپ کو ہردیہ سے دھنیواد دیتا ہوں بہت دنوں سے ساماج کے کئی ورگوں کے بھائی اور بہن مجھ سے چرچہ کر رہے تھے کہ کووڈ کے کارن جو پرتیبندھ لگے ہیں اس سے ان کی آجیب کا بری طرح سے پربابت ہو رہی ہے میں اپچناؤں کے دوران برہنپور کے پاس گاؤں میں رکا تھا ایک بینڈ کا کام کرنے والے بھائی تھاک ارداز جی کے ہاں انہوں نے مجھے بینڈ والوں کی ویتھا بتائی تھی کہ سادی بیواہ میں کئی چیزیں پرتیبندھت رہنے کے کارن کیسے ان کی روجی روٹی پربابت ہو رہی ہے میلوں میں دکان لگانے والوں نے ہمارے بچوں نے جو پڑھائی کر رہے تھے ہوسٹل میں جا کے رہ کے پڑھائی کرنے والے چھاتروں نے الگ الگ بجنس بیع پار کرنے والے کئی بھائی اور بہنوں نے مجھے آگرہ کیا کہ اب پرستتیاں سامان ہو رہی ہے اس لیے پرتیبندھت سمابت کیے جانے چاہیے کل میں نے کوبیٹ کی پھر سمیقشہ کی اور مجھے یہ بتاتی ہوئے سنتوس ہے کہ آپ سب کے سہیوک کے کارن کوبیٹ کا سنکرمن مدھ پردیش میں ابھی پوری طرح سے نیاندرت ہے آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ساتھ پوجیٹیو پرکرن آئے ہیں ایکٹیو کیس کل ملا کے انیاسی پورے پردیش میں ہیں ہمارے سیتالیس جلوں میں ایکٹیو کیس ہی نہیں ہیں ایسی پرستتیوں میں کل ہم نے فیصلہ کیا کہ کوبیٹ نائنٹین کے دوران لگائے گئے سبھی پرتیبندھوں کو ہم سماپت کریں گے پرتیبندھ سماپت کر دیا گئے لیکن ایک پرارتھنا آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں سابدھان رہنے کی بہت ضرورت ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یوروپ کے دیشوں میں ابھی کوبیٹ لگاتار بڑھ رہا ہے مرتیو بھی لگاتار ہو رہی ہے اگر ہم اصابدھان رہے تو پھر سے پرتیبندھ لگانے پڑ سکتے ہیں میرے پری بہنوں اور بھائیوں میں اور آپ کوئی نہیں چاہتے کہ پھر سے ہم کو بھیانک سنکرمن کے دن دیکھنے پڑے ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جن جیون سامان نہیں ہو ساماجے کارکنم دھار میں کارکنم راجنیتے کارکنم ادھات میں کارکنم سادی بیباہ میں لوگوں کا آنا جانا یہ ہمارے آنکھی پرمپرہ ہیں ان پرمپرہوں کا دھنگ سے پالن لیکن سابدھانی کے ساتھ اور اس لیے کووڈ سنکرمن روکنے کے انکول بیوہار یہ اتینت آوستک ہے میں بھی آپ کے پریوار کیا سدس سے ہوں ہم اور آپ الگ نہیں ہیں اب انہیں اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں ماسک لگانا مت چھوڑنا ہم ماسک لگائیں ہم دوری بنائے رکھیں ہم ہاتھ سچ رکھیں اور ایک اپیل اور کا رومبھا پورڈ اپیل میں چاہتا ہوں کہ ستر سے لے کے پچھتر ہزار ٹیسٹ روج ہوں تاکہ بیچ میں اگر کووڈ کا سنکرمن جرابی بڑھے تو ہم کو تدکال پتہ چل جائے اور ہم ترند آوستک پروندھ کر لیں لیکن کئی بھائی بہن سیمپل نہیں دیتے سیمپل دینے میں دکت کیا ہے تھوڑا سا کسٹ ہوگا لیکن سنکرمن اگر بڑھا تو تدکال پتہ چل جائے لگا اس لیے میرا نویدان ہے کہ ٹیسٹ جرور کروائیں میں سویم پرتی سکروار کے دن سبتا ہمیں ایک بار اپنا کووڈ ٹیسٹ کرواتا ہی ہوں سرکار موفت میں کر رہی ہے فری میں کر رہی ہے آپ کو کیا دکت ہے اگر آپ نہیں کروائیں گے اور وہ فیلہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا میں روز سمیچہ کروں گا سویرے گہری نظر رکھوں گا لیکن آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو حالات پہ نظر رکھنے میں وہ ٹیسٹ کے پرینام بہت سہیک سدھ ہوں گے اس لیے ٹیسٹ جرور کروائیں ذرا بھی اگر لکشنوں تو دیر نہ کریں اور ہاں ایک بات اور سیکنڈ دو جرور لگوانا ہے ابھی پچاس پرسنٹ لوگوں نے لگوائے آئے دسمبر کے انت تک ایک بھی بھائی اور بہن بینا سیکنڈ ڈوج کے بچنا نہیں چاہیے سیکنڈ ڈوج اس کو ضرور لگوانا چاہیے یہ آگرہ پور وقت کیا رہو ہوں گا سرکاری سیفکوں کے لئے انواری ہے دکاندار بیپاری بھائی ان کو لگوانا نہیں ہوگا کیونکہ کیول ان کے سواست کا سوال نہیں ہے آپ کے دکان پہ گرہک آتے ہیں ان کی زندگی کا بھی سوال اور جلیہ ستھائی دکان ہو میلے کی دکانے ہو ہمارے سکھچک بھائی بہن ہو اسکول میں پڑھانے والا اسٹاف ہو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے بچے ہو ہوسٹل میں جو بچے بچے رہ کے پڑھ رہے ہیں اٹھارہ سال سے اوپر عمر کے ان کو لگوانا نہیں ہے دھرم گروہ ہو جیون اب ہم جیئیں گے لیکن ساوڈھانی کے ساتھ اب پھر سے ویسی پرستی ہم کو نہیں بننے دینا ہے چوبیس نمبر ایک دسمبر کے دن پھر مہا بھی آنے ہیں لیکن مہا بھی آنے کی پرتکچھا نہ کریں روز ہم ٹیکہ لگا رہے ہیں کھرپیا کر کے ٹیکہ ضرور لگوائیں تاکہ ہم اپنے جیون کو پوری طرح سے سرکشت کر سکیں مجھے پورا وشواس ہے آپ سب کا بھرپور سہیوگ ملے گا اور کوویٹ پہ جو آج ہم نے نینترن پرابت کیا ہے وہ نینترن پرماننٹ ہوگا پھر سے پرتبند لگانے کی نوعبت نہیں آئے گی اور ہاں ایک اپیل اور اور وہ ہے اوڑجہ ساتھ شرطہ کی جتنی آو سکتا ہے بجلی جرور جلائیں میں اپنے بہنوں بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کھیتی اور گھریلو بجلی پر اکیس جار کروڑ روپے کی سبسٹی سرکار دے رہی ہے تب ہم کو یہ بجلی ملتی ہے جرہ بھی زیادہ بجلی جلتی ہے تو سرکار پر سبسٹی کا بوجھ بڑھتا ہے مطلب سرکاری کھجانے سے پیسہ جاتا ہے مطلب جنتہ کا پیسہ جاتا ہے کوئی اگر یہ سوچتا کہ میرا کیا جاتا ہے تو آپ کی جا رہا ہے اس لئے فالتو بجلی نہ جلائیں بجلی بچانا بجلی بنانے کے برابر ہے اس لئے اس میں بھی آپ کا صحیح ہوگ چاہیے بہت بہت دھنیوار مطلب سرکاری کھڑی 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 کھ�